والے نے پانچ بھی لکھی ہیں نمبر ایک اگر دو راستوں میں سے کوئی بھی چیز نکل آئے تو وہ دو ٹوٹ جاتا ہے دو راستوں میں سے دو میرا خیال بات سمجھا رہی ہے نا دو راستوں میں سے ایک پیشاب کا راستہ اور ایک پخانے کا راستہ ان دو راستوں میں سے کوئی بھی چیز نکل آئے تو اسے کیا ہوگا پانی نکل آئے ہوا نکل آئے پخانہ نکل آئے خون نکل آئے مزی نکل آئے کوئی بھی چیز نکل آئے تو اس سے وضو سمجھا گی بات کی سب سے موٹی ایک کلیے کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے الخارجو من السبیلین الخارجو من السبیلین دو راستوں میں سے نکلنے والی کوئی چیز بھی وضو توڑ دیتی ہے نمبر دو بغیر کپڑے کے اگر انسان کا ہاتھ شرمگاہ کو چھو جائے لگ جائے تو بھی وضو توڑ جاتا ہے نمبر تین اگر آدمی لیٹ کار یا ٹیک لگا کر سو جائے تو بھی وضو اگر بیٹھا بیٹھا ایسے نیند کا کوئی جٹکہ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوڑتا لیکن اگر ٹیک لگائی ہوئی ہے یا لیٹا ہوا ہے کیوں اس لیے لیٹ کر سوئے گا یا ٹیک لگا کر سوئے گا تو اس کی جو یعنی ہے نا پخانے والی جگہ تو اس کے تس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیلے ہو جاتے ہیں جب تس میں ڈیلے ہو جائیں تو ہوا خارج ہو جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا لیٹ کر سو جائیں تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیٹ کر بھی سو جاتے تھے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا کیوں آپ جب سوتے تھے آپ کی آنکھیں سوتی تھی دیل نہیں سوتا تھا سمجھا گی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا تو کتنے بات ہو گئے ہیں تین باتیں چوتھی بات کہ ایک آدمی وہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی اس کو پھر وضو کرنا چاہیے بکری کا گوشت کھانے سے مرد کا گوشت کھانے سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا صرف اونٹ کا گوشت اب ہمارے بات بھائی کیوں جی اونٹ کا گوشت کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے بھائی ہمارے نبی نے کہا ہے بہترین جواب ہے سادہ سا جواب ہے ہمارے نبی نے کہا ہے پانچویں بات یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہوش و حواس میں تھا لیکن اگر اس کو کوئی غشی کا دورہ پڑ گیا تو غشی کے دورے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے کیونکہ اقل زائل ہو گئی نا اقل زائل ہو گئی تو بہرحال یہ موٹی موٹی چار چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے کوئی بھی چیز دو راستوں سے نکل جائے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے لیٹ کر یہاں ٹیک لگا کر سو جائے یہاں اونٹ کا گوشت کھا یہ موٹی موٹی چار چیزیں تو بھائیوں ہم نے قضاء حاجت کے عداب بھی پڑے وضو کا طریقہ بھی سارا پڑا وضو کے ٹوٹنے کی چیزیں بھی وہ بھی پڑی موٹی چیزیں بھی پڑی